نگران وزیراعظم نومائے کے واقعات آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی کوشش تھی نومائے پاکستان اور ریاست کے خلاف سازش تھی وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں الویدائی خطاب بولے کہ سائفہ ڈرامی نے امریکہ سے تعلقات کو متاثر کیا چین کے خلاف بے بنیاد پروپوگینڈا کیا گیا سابق حکومت نے آئیم ایف موہدہ تار تار کیا گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو ڈاکو اور چور کہا گیا پچھلے سولہ ماہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا پچھلے حکومت کا بوجھ پڑا اتحادی حکومت نے سلاب کا بھی مقابلہ کیا وزیراعظم کا ذمہ داریاں نبھانے اور ساتھ دینے پر سپیکر اتحادی جماعتوں اور وزراء سے اظہار تشکر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا الودای اجزاز کابینہ ارکان کا ڈیڑھ سالہ دور حکمرانی پر اظہار اتمنان شہباز شریف نے کہا آج مدت مکمل ہونے کے بعد سمری صدر کو بھیج دیں گے قامی اتحاد بہت ضروری ہے اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا سابق حکومت نے ملک ڈیفالٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے مشکل وقت میں حکومت لے کر معیشت کو سمحالا ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تمام اتحادی جماعتوں نے بھرپور ساتھ دیا چین نے چار مہینے میں بھرپور ساتھ دیا چین نے پانچ ارب ڈالر کے قرص کو رول اوبر کیا چین نے یقین دلایا تھا وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا چیئرمن پی ٹی آئی نے اسمان بزدار کو چن کر وزیر اعلیٰ لگایا فراغوگی کی حکومت چلی اور پیرنی نے جادو چلانا شروع کیا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا قومی سمیلی میں خیطہ بولے چیئرمن پی ٹی آئی کو بتایا تھا یہ چیزیں پارٹی حکومت اور مستقبل کے لیے اچھی نہیں بزدار کے دور میں ڈی سی اور ای سی پیسے دے کر لگتے تھے جب ملک کا خانہ خراب ہونے لگا تو چیئرمن پی ٹی آئی کی مخالفت تھی اگر آج ملک ڈی فارڈ نہیں ہوا تو اپوزیشن کا بھی بڑا کردار نومائے کے واقعات میں ملکی تاریخ کو داکھدار کر دیا ایک شخص نے اقتدار کی خاطر پورا ملک داو پر لگا دیا وزیر دفاق آج آسف کا قومی سمیلی سے قطاب کہا کہ جس فوج پر تنقید کی گئی وہ آج بھی قربانیاں دے رہی ہے ملک میں پارلمنٹ کا کردار اور احترام آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے پہلے لابی کا احترام ہوتا تھا اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر کھانا تھاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہیں کوئی جاکٹ والا آ جائے اور سیکیوریٹی کا مسئلہ بن جائے پہلے عوام سے قربت کا رشتہ تھا اب لگتا ہے ارکان ان سے اوپر ہو چکے ایک وزیر عظم کہتا تھا پچاس لاکھ گھر بنا کر دوں گا چار سال ملے ایک گھر نہیں بنا سکا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چیمن پی ٹی آئر پر تنقید بولے پیپلز پارٹی نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا جن کے گھر سیلاب میں تباہ ہوئے انہیں پک کے گھر بنا کر دے رہے ہیں بلاول بھٹو نے گھوٹکی میں سیلاب متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی مراد علی شاہ بولے چار سال ہمارے ساتھ غیروں جیسا سلوک ہوا ایک سال میں وہ سارے کام کیے جو بظاہر ناممکن لگتے تھے پندرہ سال میں جو کام ہوئے دیگر صوبوں سے موازنہ کر لیں پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل دوہزار تیس سینٹ سے اتفاق رائے سے منظور بل وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے پیش کیا مریم اورنگ زیب نے کہا بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی میس انفرمیشن ڈس انفرمیشن اس بل میں شامل ہے چیئرمن پیمرہ کے اختیار کو اتھارٹی میں تقسیم کیا کانسل آف اتھارٹی کو اختیار دیا اس میں اپیل کا حق دیا گیا کوئی دارہ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کرتا تو حکومت اسے اشتہارات نہیں دے گی سند اسمبلی کے مدت مکمل ہونے میں چند روز باقی وزرانی دفاتر خالی کرنا شروع کر دیئے سند اسمبلی گیارہ اگس کو تحلیل کیا جانے کا فیصلہ سند اسمبلی میں پہلی مرتبہ قائمہ کمیٹیوں اور پابلک ایک آنٹس کمیٹی میں اپوزیشن جماعتوں کا کوئی رکن شامل نہیں تھا دوشہ خالہ کیس میں جیمن پی ٹی آئی کی سزا کی فوری مرتبہ مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا کہا فریقین کو سن کر فیصلہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ پر جیمن پی ٹی آئی کیا ٹکسی اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سمات گیارہ اگست تک ملتبی اٹک جیل عملے سے ہاتھا پائی چیئرمن پی ٹی آئی کے دو وکلہ پر مقدمہ درج مقدمہ ڈیپری سپریٹیننٹ جیل اٹک کی مدیت میں درج کیا گیا اف آئی آر کے مطابق وکلہ شیر افضل اور عمیر خان نیازی نے جیل عملے سے ہاتھا پائی کی ہیڈ وارنڈ عبرار خان کی یونیفارم پھاری اور سنگین نتائج کی دھمکیا دی دوسری جانب جج کے نام پر جالی فیس بک پوسٹ کے کیس میں خواجہ حارس پی ایف آئی میں آج طلب تاحال پیش نہ ہوئے وکیل قتل کیس پر چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار سپریم کورٹ میں دوران سمات وکیل امان اللہ کندرانی کے بینچ ممبران پر الزامات سپریم کورٹ کے جج برہم ہو گئے جسٹس حسن عزر رزوی نے کہا کہ ججز کی کردار کشی کیسے کر سکتے ہیں جو الزامات لگائے ہیں ان کا ثبوت دیں جسٹس یاہیہ افریدی کے کہنے پر وکیل امان اللہ کندرانی نے غیر مشروط معافی مانگی جسٹس مظاہر علی اکبر نپلی کا معافی قبول کرنے سے انکار بینچ مناسب حکم جاری کرے گا سمات چوبیس اگستک ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں اوفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کی سمات عدالت نے ترمیمی ایکٹ پر حکم امدنات جاری کرنے کی استعدام استرد کر دی حفاغی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طرف پہ لیا عدالت نے ریمارکس دیئے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو در کس بات کا ہے امریکہ نے اسملی کی تحریل یا انتخابات پاکستانی عوام کا فیصلہ قرار دے دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا کہ ہر ملک کی طرح پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات میں تعاون کا عظم بھی دہرا دیا تحریک انصاف کے مختلف ذلع اہدداروں کی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت پی ٹی آئی اہدداروں کی لاہور میں استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان سے ملاقات عبدالعلیم خان نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کیا دوسرے جانب آئی پی پی کے چیرمن جہانگیر ترین سے کینیڈا کی ہائی کمیشنر لیزلی اسکاملن کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تباہت لائے خیال جہانگیر ترین بولے کہ پاکستان کینیڈا سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے سرکاری ٹھیکوں میں مبینہ کیک بیکس لینے کا الزام نیب لاہور نے مونسلاحی کے سیکیٹری سوہیل ازغراوان کو گرفتار کر لیا احتساب عدالت میں پیش کر کے سولہ آگست تک جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا مہنگائے کے طوفان میں مزید بجلیاں گرنے لگیں کہ الیکٹرکیلے بجلی دو روپے اکتس پیسے مہنگی ملک کے دیگر حصوں کے لیے بھی مجھلے کی قیمتوں میں ایک روپے کیاسی پیسے کا اضافہ نپرا کے مطابق کیول چارجز ایجسمنٹ قیمت میں اضافہ آگست کے بلوں پر لاغو ہوگا ادھر وفاقی قابینہ کی منظوری کے بعد وسیم مقتار چیرمن نپرا تائینات نیلم جہلوم ہائیڈرو پاور پلانٹ ایک سال کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا نیشنل گریڈ میں 979 میگا وارڈ بجلی دوبارہ شامل وفاقی وزیر آبی وسائل خرشید شاہ نے پاور پلانٹ کی بحالی کے منصوبے کا افتدہ کیا چیرمن وابدہ کو نیلم جہلوم پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے تمام ملازمین مستقل کرنے کی ہدایت کی خرشید شاہ نے بحالی کی کام میں مصروف تمام ورکرز کے لیے دو تنخواہوں کے بونس کی سفارش بھی کی حکومت کے آخر دن سٹاک مارکٹ اوپر ڈالر نیچے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی رہی ہنڈرڈ انڈیکس میں 797 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 48227 پر بند ہوا انٹر بینکر ڈالر کی قیمت 45 پیسے کم 287 روپے 46 پیسے پر بند ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا 294 روپے 50 پیسے کا ہو گیا کراچی کے تین اسپتالوں کا کنٹرول وفاق سے سندھ حکومت کو مل گیا وفاقی وزارت کے سہت کا نوٹفیکیشن جاری جنہ اسپتال نائی سی وی ٹی اور ادارہ سہتے اطفال کراچی 25 سال کے لیے سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے مالی معاملات کی ذمہ دار بھی سبائی حکومت ہوگی موسیقی